موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نقذف بالحق عن الباطل فیدبغوه فیذاہ وزاہق فقال عز وجل کما برغ فی سورة المائدہ قل لا يستمیب خبیص وطیب ولو عجبک کسرت خبیلیس وقال عز وجل کما برغ فی سورة الانعام وانتو تِع اکسر من فی الارض یدلوک عن سبیل اللہ وقال عز وجل کما برغ فی سورة آل عبران لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّ بُلَّذِينَ كَفَرٌ فِي الْبِلَادِ مَتَاعُ الْقَلِيلِ سُبَّ بَأْوَارُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِحَادِ صدق اللہ رحزیز تَبِّشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي اللہم ربنا أَلْهِمْنَا بُشْنَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اتِّبَاعُهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَا شْتِنَا مزشتہ جونے میں میں نے اعلان کر دیا تھا کہ آج ترس حدیث کی بجائے حالات حاضرہ پر گفتگو ہوگی اور میرا ارادہ تھا کہ اس کے دونوں حصے آج مکمل کرنے ہیں یعنی بین الاقوابی سطح پر کون کون سی لہریں جو ہیں اٹھ رہی ہیں کیا انڈر کرنٹس ہیں کیا اوپر نظر آنے والی لہریں ہیں اور کیا لہریں ہیں اور کیا انڈر کرنٹس ہیں اور جو حالات و واقعات وہیں ان کے بیٹوین دی لائن آدمی پڑھ کر بیل سطور سمجھ سکے کہ یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہے کہ سلطنتِ خداعات پاکستان کا جو امیجیئٹ ماحول ہے لیکن جنت کا علاقائی اور اس کے جو داخلی حالات ہیں اس پر بھی گفتگو ہو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور اس کے اقدے کیا ہیں اور ان کو حل کرنا کس طرح موکن ہے لیکن میں نے تیہ کیا ہے کہ آج میں اپنی گفتگو صرف پہلے حصے تک محدود رکھوں گا اس لیے کہ مضمون طویل ہے بہت زیادہ اختصار سے کام دیا تو بات واضح نہیں ہو سکے گی دیکھئے سب سے پہلی بات یہ جانی لیے کہ قرآن مجید کا اپنا ایک فلسفہ تاریخ ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمرانی علوم کے اندر ایک اہم شعبہ ہے فلوسفی آف ہسٹری تاریخ کے اندر اتار چاہاؤ کیسے آتے ہیں کس طور سے آتے ہیں کس وجہ سے آتے ہیں ٹوائن بھی اس طور کا سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے کہ وہ فلوسفر آف ہسٹری تھا سپینگلر اس سے پہلے ایک بہت بڑا گزرا قرآن کا اپنا ایک فلسفہ تاریخ ہے اور وہ یہ ہے کہ یوم اول سے تا قیام قیامت یہاں ایک کش بکش یا کشا کش حق و باطل کے درمیان جاری ہے اور رہے گی ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا عمروس چراغ مصطفی سے شرار عمرو یہ کش مکش ہے یہ کشا کش ہے یہ لفظ ہے کش مکش نہیں عام پر اردو میں ہم کش مکش بول دیتے ہیں یہ کشا کش ہے کھینچتا ٹگ آف وار باطل اور حق کے درمیان مقابلہ ایک رسہ کشی ہے جو ہوتی چلی ہے اب اس میں ظاہر بات ہے کہ اکثر و بیشتر غلبہ جو ہے باطلی کا رہا ہے یہ تاریخ کی حقیقت ہے وقف وقف سے حق آ کر باطل کے سل پر کونہ مارتا رہا ہے اور باطل کو ختم کرتا رہا ہے وقف وقف سے اس لئے میں نے آپ کے سورہ انبیاء کی آیت سنائی ہے وَلْنَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَمِ الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاحِق ہم حق کا کوڑا مارتے ہیں باطل پر جو اس کا دماغ نکال دیتا ہے بیجا نکال دیتا ہے اور وہ تو ہے ہی زائل ہو جانے والی شئ ہے وہ پادر ہوا ہے اس کے لئے سبات ہے ہی نہیں لیکن اکثریت کا معاملہ ہمیشہ جو رہا ہے اس کے لئے میں نے تین آیتیں آپ کو سنائی ہیں چنانچہ قرآن مجید میں کہا گیا مسلمانوں سے دیکھو ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے خواہ ناپاک کی کسرت تمہیں مرعوب کر دے ناپاک جو ہے زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہو زیادہ ڈیل ڈول میں نظر آ رہا ہو زیادہ اس کا غلبہ ہو زیادہ اس کا تسلط ہو زیادہ لوگ اس کے پیروکار ہو تو اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے پاک پاک ہی رہے گا ناپاک ناپاک ہی رہے گا اسی طرح فرمایا وَإِن تُتِعْ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُذِلُّكَ عَنْ سَمِيلًا یہ سورہ نعام کی آیت ہے ایک سو سولہ اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کروگے تو وہ تو لازمًا تمہیں گمراہ کر دے اسی طرح دخشہ کھینچا گیا ہے سورہ آل عمران کے آخری آیات میں لَا يَغُرْلَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَعُوا قَلِيلٌ یہ کافروں کی جو تم چلکھرت دیکھ رہے ہو ان کا آنا جانا ان کی شان اور شوقت ان کے تھاٹ آ رہے ہیں بڑے تھاٹ سے جا رہے ہیں بڑے تھاٹ سے بڑے ویلکم ہو رہے ہیں لاکھوں کے لوگ جو ہیں جمع ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور اس کے پیچھے پیچھے بڑی سپر پاورز بھی ہیں فلاں بھی ہے یہ بھی ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ یہ جو کافروں کی چلک پھرت ہے آمد و رفت ہے عیاب و ذہاب ہے یہ جو جنیا میں اکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چلتے ہوئے اس سے دھوکہ نہ کھا نا مرعون قلیل یہ بہت تھوڑی سے دیر کا ساد و سامان ہے سُمَا مَاوَا هُمْ جَهَنَّمْ وَبِيْسِ الْمِحَادِ اور اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اس کا زمن میں آخری فتح جو ہونی ہے وہ حق کی ہونی ہے فیصلہ کن اس کی خبریں دے دی گئی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اور اس زمن میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اب حال ہی میں اور مستوپل قریب میں یہ جو کشاکش چلتی رہی ہے اس کا عظیم ترین مارکہ پیش آنے والا ہے اس کو جو علامہ اقبال نے کہا ہے میں انہیں سیر مانتا ہوں کہ وہ آنے والے حالات کو جانتے تھے دیکھتے تھے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود نگاہ ہے اللہ دیتا ہے اتقو فراسط المومن فَإِنَّهُ يَلْذُرُوا بِنُورِ اللَّهِ مومن کی فراسط سے ڈروں اس لیے کہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے تو اللہ کی نور سے دیکھنے والے کو تو محبور کا نظر آتا ہے اسی طرح کہا تھا اقبال نے بحسینِ قرطبہ کہ باہر دریائے عابی کبیر بہ رہا ہے عابی روانِ کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب کوئی آلے والا زمانہ ہے میں اسے دیکھا تو اس معاملے میں دنیا کو ہے پھر مارکہِ روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو ہمارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہا رہا ہے اب اس میں یہ جان لیے کہ یہ خیر و شر کی جو کا شاکش ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک ہمارے اندر ہے ایک میدانِ جنگ ہے ہمارے اندر ہمارا نفسِ امارا ہمیں شر کی طرف دھکلتا ہے اور ہمارے اندر ہی روحِ ربانی ہمیں اللہ کے قریب ہونے کیلئے تشویر دلاتی ہے اللہ کا تقرب حاصل کرو یہ کا شاکش ہے اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں ہر انسان ہر وقت ہر لحظہ اپنے اندر کی اس کا شاکش کو محسوس کر سکتا ہے اندر کوئی شیئے ایک اس کا جو ہے جنگ میدانِ جنگ وہ خارج میں نظر آتا ہے مرئی ہے اس میں کیا ہے ایک طرف آدمی ہیں اور ایک طرف شیطان ہیں آدمی کو حق کی تقویت پہنچانے کے لیے نیک بندے بھی ہیں دعیان ہیں خیر کے مبلغ ہیں ملائک ہیں اور ملائکہ بھی ہیں دوسری جانب اس شر کو تقویت دینے کے لیے شیاطینِ جن و انس ہیں عزازیل ہے شیطانِ عظم پھر اس کی سلبی اولاد ہے جنات میں سے پھر اس کے ایجنٹ ہیں انسانوں میں سے تو یہ سمجھئے کہ یہ چو مکھی جنگ ہے اندر باہ پوری ہے اب اس میں سمجھئے کہ یہ جو ابلیس کو اور آدم سے جو دشمنی ہوئی تھی اس میں جو ہمارے باطلی کی صف بندی اس وقت ہے وہ کیا ہے باہر کی بات میں کر رہا ہوں اندر کے نہیں اندر تو نفسِ امارہ ہے اور روحِ ربانی ہے روحِ ملکوتی ہے جوائن سپارک ہے باہر جو ہے اس جنگ کا سپہ سالار سپہ سالارِ عظم عزازیل نامی جن ہوگئے جو بہت بڑا عالم اور زاہد ہونے کی وجہ سے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا جنات میں اور فرشتوں میں زیادہ فرق نہیں ہے فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے جنات کی نار سے ہوئی ہے نور اور نار عربی اعتبار سے ایک ہی مادے کے الفاظ ہیں تو نار اور نور وہ بھی غیر برائی ہیں یہ بھی غیر برائی ہیں وہ بھی بہت سی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی بہت دور تک آمد و رفت ہے ان کی بھی کافی حد تک آمد و رفت ہے دنیا میں کائنات کے اندر تو یہ بہت قریب ہے تو یہ جو عزازیل تھا جس کو کہا گیا معلم الملکوت یہ اپنے علم اور تقوی اور زہود اس کی عبادت کی وجہ سے ملائکہ کا گویا کے استاد بن گیا تھا لیکن جب اللہ تعالی نے فیصلہ کیا حضرت آدم کو خلافت اعزی لینے کا تو اس نے بغاوت کا عالم بلک کر انا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من ناریم و خلقتہو من تین تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے مٹلی سے بنایا اس بدبخت کو روح نظر نہیں آئی جو آدم کی اصل فضیلت کی منیاد تھی مادمہ تخلیق نظر آ گیا کہ مٹی سے بنایا اور مٹی ضائع بات ہے آگ کے مقابلے میں گھٹیا شاہ ہے انرٹ ہے آگ بڑی ایکٹیف شاہ ہے جلا جنے والی پھونک جنے والی اس عزازیل کے پھر ایجنٹ ہیں دنیا میں انسانوں میں سے بھی من الجنت والناس اور انسانوں میں سے بھی اور جنہات میں سے بھی اور ان ایجنٹوں میں آج سے چودہ سو برس قبل سے سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے اس کی وجہ کیا ہے عزازیل بھی برباد ہوا تکبر اور حسد کی وجہ سے تکبر میں زیادہ بڑا ہوں اور یہ خلافت اس کو کیوں کی نہیں ہے یہ مجد بھی جانے چاہیے تکبر اور حسد اور یہودی حضور کو رسالت دیے جانے پر تکبر اور حسد کی آدمی جل جائے یہ تو ہمارے پروپرائٹری رائٹس تھے دو ہزار برس سے نبوت ہمارے ہاں چلی آ رہی تھی یہ امی یہ انپڑھلو یہ جاہل یہ اجڑ یہ عرب نہ خاندہ نہ کندہ تراش ان میں سے ایک کو بنا دی تو ان میں یہ مشترک ہیں دعا اصافتہ تکبر اور حسد تو اس وقت سے دنیا میں عزازیل الملعون کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہیں اور کچھ عرصے سے تقریباً چار پانچ سو سال سے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں تمام عیسائی یہ ایک لمبی داستان ہے کہ ان کے مابین چاکش بکش رہی یہودی دشمن تھے عیسائیوں کے عیسائی جب تھوڑے سے تھے یہودیوں نے پرسیکیوٹ کیا ستایا مارا پیٹا لیکن حواریین نے ثابت قدمی دکھائی پھر یہ کہ چوتھی صدی عیسوی کے شروع میں ایمپرر کانسٹنٹائن قسطنطین وہ عیسائی ہو گیا تو پوری رومن سلطنت عیسائی ہو گئی اب عیسائیوں نے بدلے چکا یہودیوں سے مارا انہیں دبایا انہیں گھیٹوز کے اندر بند کر دیا ان سے سخت نفرت کی شہروں میں آمد و رفت بند کر دی جہازہ ان کا وہ پرسیکیوشن کا شدید دور آیا لیکن اسی دوران میں انہوں نے اپنے بڑے چالاک ہتھکندوں کے ذریعے سے رفتہ رفتہ عالم عیسائیت کو رام کیا اور پھر انہوں پر سوال لے جیسے گھوڑے کو آپ صدا کر پھر اس پر سوال لے تو یہ ہے در حقیقت صف بندی یہی وجہ ہے کہ وہی سیعت اقبال جو ہے اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ عزازیل کو اب اندیشہ ہو رہا ہے یہ جب کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارک ہے روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اور اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ عزازیل نے جو منجل سے شورا منقل کی اقبال کے تصور کو بتابق اس وہ نظم ہے جس کی میں نے ایک مرتبہ جمعہ کے اندر بھی تشریح بیان کی تھی پھر بعد میں ایک پورے اجتماع میں قرآن باڈیٹوریوم میں وہ بہت اہم ہے ہر شخص کو سمجھیں بھی چاہیے تشریح کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ مجھے نہ تو اشتراکیت سے پر اندیشہ ہے یہ تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے کھلوں نے نہ جمہوریت سے کوئی ڈر ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس نہ کہیں فاسسزم سے کوئی ہمیں اندیشہ ہے نہ کہیں عامریت سے کوئی اندیشہ ہے نہ کہیں کوئی نیشنلیزم سے اندیشہ ہے یہ تو سارے جو ہیں تہذیب کے ٹولز جو ہیں جدید کے وہ ہم نے خود بنایا ہے ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرسو مجھے اندیشہ ہے امت مسلمہ سے ہے محمد کی امت سے ہے اگرچہ بجی ہوئی ہے دبی ہوئی ہے لیکن آگ دبی ہوئی سمجھ آگ بجی ہوئی نہ جان اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرسو جیسے انگارہ اندر سے دھک رہا ہے اوپر سے آگ آگئی تو انگارہ نظر تو نہیں آرہا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں آگ نہیں اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرسو راہ کے نیچے دبا ہوا انگارہ اور شرارہ مطلب انفرادی سطح پر تو ابلیس نے کہا کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم مضوع انفرادی سطح پر تو ایسے ایسے لوگ ان میں موجود ہیں کہ جو سہرگاہی جو ہے تحجد کے وقت جو ہے وہ روتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ گویا کے ان کا چہرہ جو ہے وہ ان کے آنکھ سہر سے دھل جاتا ہے کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم مضوع ہاں میری جو امید کی ایک کرن ہے وہ یہ ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں یہ امت قرآن سے اپنا تعلق توڑ بیٹھو ہے اور نمبر دو ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین یہ بھی سرمایہ پرست بن چکا ہے دولت کا پجاری بن چکا ہے یہ میرے لئے ray of hope ہے مادہ پرستی دولت پرستی سرمایہ پرستی ذر اندوزی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ الْشَدِيدِ ان دو لعنتوں کے اندر یہ مبتلا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کر دی اور تیسری سب سے تلخ حقیقت اس کے جو علمی اور روحانی جو رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں وہ اندر سے خالی ہیں کھوک لیں جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدِ بیضا ہے پیرانِ حرم کی علماء ہیں علماء ہیں اور سوفیاء ہیں اور پیشواں ہیں اور مسدد نشین ہیں اور سب کچھ ہے لیکن کسی کے داستین میں وہ موسیٰ والا یدِ بیضا نہیں ہے خالی اندر سے کھوک ہے اس کا نقشہ ایک حدیث میں آیا ہے جو لرزا دینے والی حدیث ہے آج کا نقشہ ہے وہ بالکل حضور نے فرما مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آجائے گا ذرا گنتی کیجئے کیسا ہوگا اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا کہاں ہے اسلام دنیا میں دکھاؤ اجتماعی سطح پر دکھاؤ کہاں وَلَا يَبْقَا بِنَا الْقُرَانِ اِلَّا رَسْمُهُ وَالْقُرَانِ میں سے سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہیں بچے معنی کہاں پر آگے ہو رہی ہے اس کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے تدریج لیکن یہ اس حدیث کا محقب صاحب نے مسالدہم عامرت ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گے بڑی بڑی مسجدیں شاندار مسجدیں آدھ شاند مسجدوں بھری ہوئی بھرپور جمعہ کے ادھر ایدین کا اجتماع وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْخُدَا ادایت سے خالی ہوں گی ایک رسم پرستی ہو رہی ہوگی ایک ریچوالیسم ہو رہی ہوگی رہ گئی رسمِ ازار روحِ بِلَانِ دَدَهِ رہ گئے فلسفہ رہ بیا تلقینِ غزالِ دَدَهِ اور آخری بات عُلَمَاهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ ان کے علماء آسمان کے چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ ان کے اندر سے فتنے برابد ہوتے رہیں گے فلان کافر فلان یہ فلان وہ فلان وہ اور فتنے ان کے اندر ہی جو ہے داخل ہوتے رہیں گے دوبارہ یہ حدیثِ مبین بہرحال یہ صورت تو ہے لیکن ابلیس عجیب بات کرتا ہے وہ بچاتا ہے وہ سمجھ لیں وہ فلسفے کا بڑا ایک گہرہ مسئلہ ہے عصرِ حاضر کے تقادماؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے عاشقارہ شہرِ پیغمبر کہیں مجھے مسلمانوں سے اتنا خوف نہیں ہے کہ یہ دوبارہ شہرِ پیغمبر کو لے آئیں گے عصرِ حاضر کے تقاداؤں سے خوف ہے یہ کیا مارک کہی ہے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا شاید دیکھئے یہ ایک فلسفہ ہے ہیگل کا ہے پھر اسی پر مارکس کا فلسفہ آیا ہے میٹیریلزم ڈائیلیکٹیکل میٹیریلزم وہ فلسفہ کیا ہے دنیا میں ایک سلسلہ چل رہا ہے تصادم اور ارتقاء ایک نظریہ سامنے آیا اسے انسان نے ٹرائی کیا اس کی خرابیاں ظاہر ہوئیں تو اسی کی کوک سے اس کا ایک انٹی تھیسس وجود میں آ گیا ہے اب دونوں میں ٹکراؤ ہوا ان دونوں کے ٹکراؤ سے ایک نئی تیسری چیز ڈیولپ ہو گئی جو پہلے سے بہرحال بہتر ہوتی ہے اب جو یہ نئی چیز بنی یہ خود تھیسس بن جاتا ہے کیونکہ یہ بھی آسمانی ہدایت پر مبنی نہیں ہے اندھے بہرے مادنے کا سفرہ جو جاری ہے مکمل تو نہیں ہوتا کامی تو نہیں ہوتا اس میں جو دیفیشنسی ہے وہ پھر اپنا ایک ریاکشن پیدا کرتی ہے پھر وہ تھیسس پھر انٹی تھیسس کو جنم دیتا ہے پھر ان میں ٹکرا ہوتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے یہ ہے جس کو کہتے ہیں ڈیالیکٹیکلی مٹریلیس میں یہ تاریخ چل رہی ہے اس بار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں ایک طرف وہ خیر و شر کا معاملہ چل رہا ہے وہی پر بھی اسی پروسس کے دوران یہ جو ایک ڈیالیکٹیکل پروسس ہے یہ بھی آگے با رہا ہے لو انسانی بحثیت مجموعی شر سے خیر کی طرف آ رہی ہے اب اس کی مثال لے لیں جے پہلے دنیا میں باکشاہت تھی جاہیرداری تھی انسان مجبور کسان غریب پسا ہوا رد عمل پیدا ہوا جب غوریت آئی یقیناً بہتر بات ہے لوگوں کو حقوق حاصل ہوئی لوگوں کو عزت نفس حاصل ہوئی ہمیں انسان ہیں یہ بھی انسان تھے بادشاہ یہ کیسے ہم پر حکومت کر رہے ہیں اب اس کے اندر کیپیٹللزم پیدا ہو گیا نتیجہ کیا نکلا پہلے بادشاہ سر پر سوار تھا اب سرمایہ دار سوار ہوگی پہلے جاگیردار سوار تھا اب کارخالدار سوار ہوگی رست از یک بند کا افتاد دربندے دگر آسمان سے گرے خجور میں اٹھنگے پھر رد عمل ہوا پھر کاملزم برامل ہوا اسی کی کوکس ہے کپیٹللزم کے رد عمل کاملزم تھا اب یہ شکل ہے کہ جو چل رہی ہے وہ کاملزم بھی مر گیا ہے اب انسان ایک دو راہے پر اب آگے کہاں جائے گا یہ ڈیالیکٹیکل پروسس کہاں جائے گا مغربی دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہمارا نظامی بس جیت گیا ہمیشہ کے لیے ہمارا جو سیکلر لبرل اور عمامی حاکمیت پر مبنی جمہوریت کا نظام اور ہمارا جو پرائیویٹ اونرشپ اور انٹریسٹ اور بینکنگ پر مبنی ہمارا معاشی نظام بس یہی بہترین ہے جیت گئے اب یہ فائنل جیت انسان اپنی آخری حد کو پھنچو جس پر پھر ہنٹنگٹن نے کہا نہیں ابھی ایک تصادم ہونا ہے اس نے تہذیبوں کا تصادم کا نام لیا تھا لیکن ایک اور شخص نے بات میں کہا نظاموں کا تصادم ہونا قرآن نے اس فلسفے کو بیان کیا ہے سیئے سورہ رات کی آیت نمبر سترہ ہے وَأَنزَغَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے تانی فَسَالَكْ أَوْدِيَتُن بِقَدْرِهَا تو تمام وادییں بہن دکلتی ہیں کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا نا حجاز کا اب بارش جب ہوتی ہے تو پہاڑ اوپر سے پانی نیچے اتر کر وادی میں آتا ہے جو وادی سوخی پڑی ہوتی وہ یاکن نالا بن جاتی ہے دریا بن جاتی ہے وَأَتَمَلَا سَّئِلُوْمَدَا رَعَابِيَا اور یہ جو سیلاح آتا ہے اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے چڑھتا ہوا بہت نظر آتا ہے جھاگ وَمِمَّا يُقِدُونَ عَلَيْهِ سِنْنَارِ اِبْتِغَا حِلِيَةٍ اَوْ بَتَعِنْ زَوَدٌ مِسْلُمُ اور یہ جو دھاکوں کو تپایا جاتا ہے آگ پر سونا چاہی تاکہ زیور بنائیں کچھ اور چیزیں بنائیں اس میں بھی جو میل ہے وہ اوپر آ جاتا ہے میل اوپر آ کر اور وہ ایک جھاکی سکل اختیار کر لیتا ہے قَزَالَكَ يَدْنِبُ اللَّهُ الْحَقْ وَالْبَاطِلُ اسی طریقے سے حق اور باطل کے دمیان تصادم ہوتا ہے فَأَمَّا زَبَدُ فَيَزَمُ جُفَعَا تو جو اوپر کا جھاگ جھاڑ ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے سو جاتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْقُسُ فِيَلْأَرْضِ جو لوگوں کے لیے بہتر شہ ہوتی ہے وہ زمین کے اندر رک جاتی ہے ٹک جاتی پانی زمین میں جذب ہو گیا جہاں ختم ہو گیا تو اسی طریقے سے یہ تھیسس انٹی تھیسس کے طرح ٹکراو میں جب سنتیسس ہوتا ہے تو بہت سا میل کچھ ایل نکل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور جو انسانیت کے حق میں مفید ترشہ ہوتی ہے وہ باقی جاتی ہے یہ عمل ذاری ہے اور اقبال نے اصل میں اسی اعتبار سے کہا ہے کہ اسی عمل کا منطقی نتیرہ یہ ہے کہ اسلام آئے گا ہر کجابینی جہانِ رنگ و بو آنکِ از خاکش بیورد آرزو یا ذنورِ مصطفیٰ اورا بہاست یا حنود اندر تلاشِ مصطفیٰ اصل میں یہ جو عمل جاری ہے اور جس کے اندر کے اچھی امیدیں ہیں انسان کی شامل ہیں امیدوں کے چراغ جلتے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی بہتر مستقبل آ جائے گا تو جو کچھ اس میں خیر ہے وہ محمد کا عطا کرتا ہے اور ابھی یہ محمد کی تلاش میں چل رہا ہے یا ذنورِ مصطفیٰ اورا بہاست یا حنود اندر تلاشِ مصطفیٰ آست جائے گا وہی پر کسی نظام اچھا اب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جو باطل کی سفبندی ہے اس میں مجھے پرانا ایک نقولہ ہے نہ ہر زند زرستو نہ ہر مرد مرد خدا پنج نگوش یقصہ نہ کرتا تو اس سفبندی میں سب برابر نہیں ہے دیکھئے عیسائیوں میں تین تقسیمیں ہیں ایک مذہبی تقسیم ہے کیتھولکس اور پروٹیسٹنس اور پھر پروٹیسٹنس کے اندر نیو کونز یہ دفعہ پڑھتے ہوں گے اور ایونجلس آج کل سب سے سیادہ ایک ایک تو ان کے درمیان اختلاف نمبر دو کیتھولک جان لیجئے کہ یورپ جو ہے مین لینڈ یورپ اس کیتھولک نیرلی ہڈرڈ پرسنٹ امریکہ اور برطانیہ یہ ہیں پروٹیسٹنس پھر ان کے اندر میں ایک تقسیم ہے کچھ لوگ مذہبی ہیں کچھ سیکیولر ہیں جنہیں پروائی نہیں ہیں نہ کیتھولکسزم سے پروائی بیعث ہے نہ پروٹیسٹنسزم سے ہے جیسے کہ ہر جگہ ہوتا ہمارے ہاں بھی ہے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں کو خاص سلوکار ہیں کہنے کو وہ شیعہ ہیں وہ شیعہ کیا ہیں کچھ بھی نہیں کہنے کو سننی ہے سننی کیا ہے مذہب کے کو خاص سلوکار ہی نہیں تو کہاں کی شیعہ کیا ہے کہاں کی سننی ہے اسی طریقے سے یہودیوں میں تقسیم ہے ایک یہودی ہے مذہبی ان کی تصویر اگر کبھی آپ نے اخبارات میں دیکھی ہو لمبے لمبے اٹھ کے بال ہوتے ہیں اور خاص طور پر یہ قلمیں جو ہیں یہ ان کو وہ دے کر چھلے بنا کر لٹکاتے ہیں بہت خوصورت کرتے ہیں اس میں کوئی شیک نہیں اور بار بڑے بڑے اور سیاہ ہیٹ اور لمبے سیاہ کوٹ اجکل تو نہیں ہوتی وہ لیکن یہ کہ کوٹ لمبے ہوتے ہیں یہ یہودی ہے پریکٹس انگیہ پھر یہ کہ اگر یہ گھر پر بھی ہوگا تو اس کے سر پر ایک چھوٹی سی ٹوپی ضرور ہوگی باہر نکلے گا تو ہیٹ ہوگا بلیک ہے چھوٹی سی ٹوپی چپکی ہوئی ہوگی اس کی کھوپڑی کے ساتھ یہ یہودی ہے پریکٹس انگیہ اور ایک ہے سیکلر یہودی جنہیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں نسلن یہودی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اور دوسری طرح ایک اور تقسیم ہے اسے بہت کم لوگ جانتے ہیں سفیردین این ایسٹریزین ایک یہودی وہ ہیں جو اسلم یہودی ہیں یعنی بنی اسرائیل ان کی رنگت زیادہ سرخ سرخی مائل نہیں ہوتی بلکہ جیسے ہمارے ہاں گورے آدمی ہیں بس جیسے ہندوستان جو میں گورے آدمی ہیں ایک ہے سرخ و سفید جو ہے یورپ کا یہ لوگ ہیں اصل یہودی ہیں یہ ایشیائی ہیں یہودی کی ایشیائی قوم ہیں یہ بھی یورپین قوم تو نہیں ان کا وطن تو فلسطین تھا ایک ہے یہ سرخ پنگاروں کی طریقے سے سرخ یہ اصل میں یہودی نسل سے نہیں یہ اصل میں ساتھویں صدی اسوی میں ایک خاص حکومت تھی جو کہ آج کل کے مہرہ کیسپین کے قریب تھی حاجر ایک قوم تھی اس پر دباؤ پڑ رہا تھا ایک طرف عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی ہو جاؤ ایک طرف مسلمانوں کی طرف سے کہ مسلمان ہو جاؤ اور وہ بادسہ رہنا چاہتا تھا وہ جو دو چکی کے دو پارٹوں میں آگیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا اس نے کچھ عیسائی علماء کو بلایا کچھ یہودی علماء کو بلایا اپنے ہاں مناظرہ کر آیا اچھا بلازرے میں بھی کچھ خاص فیصلہ کچھ بات نہیں ہو سکتا اب اس نے علیدگی میں بلایا عیسائیوں کو تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں مسلمان بہتر ہیں یا یہودی بہتر ہیں انہوں نے کہا یہودی مسلمانوں کو بلایا تمہارے نزدیک عیسائی بہتر ہیں یا یہودی انہوں نے کہا یہودیت میں قبول کرنا common factor ہو گیا عیسائیت تو بدترین شرک میں چلی گئی خدا کا بیٹا بنا دیا یہودیت بہرحال موحید ہیں عیسائیت میں شریعت ختم ہو چکی یہود کے ہاتھ و شریعت مصوی باقی ہے تو مسلمانوں کو یہی کہنا تھا عیسائیوں کے مقابلے میں تو یہودی بہتر ہیں اور اس وقت تک ابھی ان کی وہ دشمنی اس طریقے سے سابنے آئی بھی نہیں تھی شیطان کی ایجنٹی ابھی شروع ہوئی بھی نہیں اسی طریقے سے اب عیسائی old testament کو مانتے ہیں وہ تو ساری یہودی ہے حضور تو بعد میں آئے ہیں قرآن مجید سے تو انہوں نے کہا یہودی انہوں نے کہا یہودیت اختیار کرے یہ قوم ہے جو اس وقت زیادہ چھائی ہوئی ہے اور یہ بنیادی طور پر سیکنلر ہے اور اسی میں سہہونی تحریک جو ہے سہہونی زائمیس مومنٹ اس کی ہے they are not ریلی بنی اسرائی they are not the progeny of جیکب علیہ السلام بزرط یاکوب کی نسل سے نہیں یہ ترک نسل ہے یہ یوں سمجھئے کہ یاجوج ماجوج کی جو نسلیں ہیں ان میں سے ایک نسل ہے اور یہ جو ہیں وہ جو سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان میں سے اب آئیے آگئے یہ جو کٹ جوڑ ہے اس کے اہداف کیا ہیں what do they want نمبر ایک عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ خاص طور پر تیل اس وقت دنیا کے اندر کرائسس آنے والا ہے تیل کے معاملے اور تیل جس طریقے سے ان سنتی ممالک کے لیے ایک ناغذیر شہ بن گئی ہے جیسے ہم ہوا کے بغیر نہیں جی سکتے وہ تیل کے بغیر نہیں جی سکتے تو انہیں تو چاہیے عراق کا جو قبضہ ہے تیل کا پیش نظر تھا اور افغانستان میں بھی ان کے پیش نظر یہ تھا کہ افغانستان کے راستے سے سنٹرل ایشیا کے جو تیل اور گیس کے زخائریں ان کو کھنچایا ہے تو پہلی بات تو ہے یہ وسائل عالم اسلام کے وسائل پر خبضہ نمبر دو عالمی مالیاتی اسکرمہ پوری دنیا میں ایک ایمپریلزم نیا ایمپریلزم لیکن وہ ایمپریلزم جو ہے کولونائزیشن کی شکل میں نہیں کچھ شکل میں نہیں کہ اگریل آیا اور ہندوستان کو اس نے غلام بنا لیا کوئی دیا اور کسی نے لیبیا کو غلام بنا لیا کسی نے مراکو کو غلام بنا لیا کسی نے انڈونیشیا کو غلام بنانے کی ضرورت ہی نہیں آپ غلام بنائیں گے وہ آپ کو مارے گے آپ ان کو مارے گے فائدہ کیا ہے ایسا مالیاتی نظام بناو کہ یہ سب بن جائیں ہیوان ہیوان بن کر کام کریں مشقت کریں اس مشقت سے جو حاصل ہو اس کو ہم اپنے بینکنگ کے جزام کے ذریعے سے اس کی کریم کھینچ لیں تلچڑ چھوڑ دے آخر انہیں انہیں بھی تو سسٹین تو کرنا ہے ختم ہو جائیں گے پھر آگے محنت کون کرے گا تانگے والا جو ہے شام کو گھوڑے کو چارہ نہیں ڈالے گا اگر کوئی چنا ونا نہیں ڈالوال نہیں دے گا تو اگرے کیسے جو جوتے گا لہذا وہ ان کو چھوڑ دو کریم کھیس لو تو تمہیں عام کھانے سے ضرورت ہے کہ پیڑ گلنے سے یہ ہے عالمی مالی آتی اس کا بھی سربراہ امام امریکہ ہے اور اس سے بھی اوپر ٹاپ پر اصل میں یہودی یہودی بینکرز بینکوں کا نظام انہوں نے ایجاد کیا یہ اس پروسس کا حصہ ہے جو میں نے کہا تھا انہوں نے جو ریگین کی اپنی پوزیشن عیسائیوں کے مقابلے میں تو بینکنگ کا نظام این بنوک این فکر چالا کے یہود نور حق اس سینہ آدم ربود اس بینکوں کے نظام نے انسان کے اندر سے یہ نور حق ہے وہ جو روح روح ربانی ہے اسے کھیچ لیا سرک کر لیا کہا تہو بالا نگردہ دین نظام دانشو تہذیب و دین سودا خام جب تک یہ نظام تہو بالا نہیں ہوگا کہاں کی دانش کہاں کی تہذیب کہاں کا مذہب کہاں کا دین یہ سب نام ہیں نیرے تو دوسری بات یہ ہوگی تیسری بات ہے وہ اپنی تہذیب کا تحفظ جاتے اپنی تہذیب اور تمدل دو لوگ یہ جو اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو باہمہ حیران کھتا ہے وہ شخص کے بارے میں وہ الفاظ جو آج مش کہہ رہا اوار سیویلیزیشن ہمیں خطرہ ہماری تہذیب کو خطرہ یہ سارے کے سارے تل گئے ہیں ہماری تہذیب کو خطر کرنے اور بعلی یہی الفاظ استعمال کی اپنے وقت کے فرعون عاصم مصر کا فرعون انہازانے لساحرانے یریدانے یخرجاکم من ارض کبھا ارض کبھا بے سہر ہمار ویزہبا بے طریقہ کبھا طریقہ کتے ملک مصلا یہ جو موسیٰ اور حارون آگئے نا یہ دو جادوگر ہیں یہ چاہتے ہیں اپنے جادو کے بل پر تمہیں اپنے ملک سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی تہذیب کو ختم کریں کہ آج در حقیقت وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس تہذیب اور تمدل کا اور اپنے نظام کا خاص طور پر مالیاتی نظام وہ سارا معاملہ جو مالیاتی استحصال کا ہے وہ تو اسی پر تو مبنی ہے مالیاتی نظام ختم تو ختم اور وہ اسی لیے عالم اسلام پر اس نظام کو تہذیب جمع تبدل اس کو ٹھونسنا چاہتے ہیں بزور طاقت اس کے لیے ڈالر بھی خرچ کر رہے ہیں عرب ہا عرب خرب ہا خرب اس کے لیے انجیوز کی فوج و فوجوں کی فوجیں ہیں جو بنا دی گئی ہیں اس کے لیے نمالوں کس کس طریقے سے کیسے کیسے ہمارے ہاں کے ٹیلیویجن چینلز کو خرید آ گیا ہے اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ساری اپنی ویلیوز کو پروپاگیٹ کر رہے ہیں اور اسلام کے شاعر کی بیقہ نہیں کرنے صاحب کچھ داہر بات ہے پیسہ ان کے پاس ہے اقتدار ان کے پاس ہے طاقت ان کے پاس ہے وہ چاہتے ہیں اور اب سے کچھ پہلے تک تو ایک معاملہ اور تھا اب کچھ اور ہو گیا یہ بھی نوٹ کر دی اب سے کچھ پہلے تک ان کا معاملہ یہ تھا کہ اسلام ایزے مذہب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہم اسلام ایزے دین پولٹیکل اسلام یہ نظام کی بات جو تم کرتے ہو یہ خلافت کا نام جو لیتے ہیں یہ ہم بردار نہیں کر سکتے nothing doing اب ہوتے ہوتے وہ یہاں تک آگئے ہیں کہ اصل میں تو سارے برائی کے بیج ان کے خیال میں مذہب نہیں اب ان کے جو رائٹرز ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو لوگ مفکرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسلام in itself قرآن in itself محمد in himself is evil نعوذ باللہ مجھے قرآن ایول اسلام ایول اور محمد ایول تو یہ ایک عظیم جنگ ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اسلامی تحصیب اور تمدن کے خلاف وہ اس میں چاہت رہے ہیں کہ اسلام کی بیغ کا نہیں کرنی نمبر چار یہ اسلام کے احیاء کے عمل کو ہر قیبت پر روپنا ہے کم وٹ میں جہاں بھی سر اٹھائے گا کچل دیں یہ یہ ان کا چوتھا حدت ہے پانچوان یہ درہ لمبی سی باتیں تھوڑی سی یہ ہے ایک ایک علاقائی پروگرام ایک بہت بڑی جنگ ہو ہو نہیں ہو تو ہو اور ہو جائے اور جلدہ جلدہ ہو جائے نتیجے میں گریٹن اسرائیل قائم ہو جائے تاکہ پوری دنیا میں جو ڈائیس پورا میں اسرائیل پھیلے ہوئے ہیں وہ آ جائے مسجد اقصہ اور گبت سخرہ گرائے جائے تھرڈ ٹیمپل حضرت سلیمان کا بنائے معبد تیسری مرتبہ تابعی جائے اس میں حضرت داوود کا تخت لاکر رکھا جائے وہ تخت آج بھی موجود ہے ویسٹ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے اس میں وہ رکھا ہوا ہے وہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت داوود علیہ السلام کو بٹھا کر ان کی تاج کوشی کی گئی تھی وہ رہا ہے حیکل کے اندر موجود رہا وہاں سے ٹائٹس رومی لے گیا سن ستر میں اسے روم روم سے آیا اسکوٹلینڈ اسکوٹلینڈ سے آیا برطانیہ اب وہ مسید اقصہ اور گمبد سخرہ کے گراج اور اس کے بعد عیسائیوں کے نزدیک حضرت مسیح نازل ہوں گے اور اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کریں گے یہاں ہمارا ان کا عقیدہ کچھ آ کر مل جاتا ہے اور اس یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیحہ جس کے وہ منتظر ہیں وہ آئے گا جس کو ہم کہیں گے دجال ان کا مسیحہ جھوٹا وہ آ کر بیٹھے گا اور وہ دنیا پر حکومت کریں یہ ہیں ان کے اہداف اب دیکھئے میں تھوڑی تھوڑی تصیم آپ کو بتا دوں اس کے بعد کیتھولک یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں ایک کیتھولک ریاست قائم ہو جائے یہاں فرق ہے یہودی چاہتے ہیں کہ اسرائیل ریاست قائم اچھا کیتھولک اور یوروپین اتنے زیادہ پرو یہودی نہیں ہیں جتنے کہ پرو ٹیسٹن اور ایونجلس اور برطانیہ اور اب جیتا ان میں تھوڑا تھوڑے فرق اس اعتبار سے رہتے ہیں اب یہی وجہ دیکھئے کس قدر زمین اور آسمان کا فرق ہوا عراق کی جنگ کے لئے کوئی بڑا کولیشن نہیں بن سکا امریکہ ہے برطانیہ نے کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ آسٹریلیا وغیرہ نے ساتھ دے دیا بھاقی جرمنی فرانس سپین کسی نے ساتھ نہیں اس لیے کہ وہاں کا معاملہ کیا تھا عراق میں اسرائیل کی پروٹیکشن جس سے یورپ کے جو عیسائی انہیں بہت زیادہ دلچسپی نہیں وہ اس طریقے سے ان کے غلام نہیں ہے بیدام جیسے کے پروٹیسٹلز وہ شابیلی ہو کیوں سمجھنے کی بات چاہیے کیا وجہ ہے یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا جو پہلی جنگ ہوئی تھی خلیجی جب ختم ہوئی ہے تو جنرل شارس جو تھا شارس کرافٹ اس نے صاف کہہ دیا تھا وی فورٹ دس وار فر دی فینس آف اسرائیل اور اب جیسے ہی اس جنگ کے اندر جیسے ہی فال اور بغداد ہوا شیرون نے بدماش نے کہہ دیا تھا کہ انقریم عراق پر ہمارا حمزہ ہوگی اس سے اندادہ ہو جاتا آپ کو کہ یہ جنگ کیا تھی کیونکہ اس جنگ کے حدث یہ دو تھے لہٰذا یورپ اس میں نہیں آیا یہ سمجھنے کی باتیں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے یہ فرق کی ہے افغانستان کا معاملہ اس کے برقس ہے وہاں اسلام نے سر مبھارا تھا اسے کرس کرنا یہ سب کے نزدیک متفق آگئے تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن بن گئی عظیم ترین اس کے لیے اپنے ہاں کی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اپنے ٹوئن ٹاورز خود گرائے بدماش تاکہ غیث اور غضب پیدا ہو جائے امریکی قوم کے اندر اور وہ ہر طرح کی ہوئی امریکہ کم ہے نیٹو زیادہ ہے اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے علم احادیث نبویہ ہیں یہ جاہل نہیں ایک حدیث یہ ہے کہ جب آخری مقابلہ ہوگا حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ اہل ایمان شامن ہوں گے اور یہودیوں کے ماں بین تو کوئی درخت کوئی پتھر یہودی کو پناہ نہیں دے گا بلکہ کہے گا اے مسلمان اے بھائی یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا اس کو آکے قتل کر دو سوائے غرقد کے ایک درخت ہے وہ یہودیوں کا حبدرد ہے اور اب غرقد ہی سب سے مڑے پیمانے پر اسرائیل میں کاشت کیا گیا ہے نمبر دو یہ حدیث ہے کہ خوراسان کے علاقے سے فوجی روڑ نہیں سکے گا لہذا یہ خوراسان یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سے سارا اندیشہ اسلام کے احیاء کا وہ موجود ہے اس اعتبار سے افغانستان میں ان کی جنگ کا حدف کچھ اور ہے عراق میں ان کی جنگ کا حدف کچھ اور ہے ان کے معبین اتفاق بھی ہے اختلاف بھی ہے تھوڑا تھوڑا درمیان کے اندر پالیسیز کا اختلاف بھی ہے لیکن بحث مجموعی ان کے اندر اتفاق رائے موجود ہے اور یہ ہے میری اس تقریر کا کیسے لے کر پھر سنیے گا یہ ایک دفعہ بات سن کا سمجھنے والی بات نہیں ہے باقی دوسرا حصہ ہمارا اپنا حال کیا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے ارد میں کیا ہو رہا ہے اندر کیا ہو رہا ہے اس پر انشاءاللہ اب اگلے جمعے میں نہیں پرسوں اتوار کو بات ہوگی قرآن آڈیٹوریم میں ساڑھے دس پر وہ جو مہینے کا پہلا اتوار میرے لئے وہاں مقصوص ہے اس میں بجائے اس کہ میں درست قرآن دوں اپنے اس موضوع کو تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بھی تازہ ہو اور اس کے ساتھ ہم اپنے اندرونی معاملات پر نگاہ ڈال سکیں